بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج 6 دسمبر 2020 بروز اتوار 21 ثانی بمتابق 1442 شریف سعودی عرب کے اتعادت رین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے ایکسپیکٹریٹ ہیں اور سعودی عرب کے بروقت خبروں سے اکاہ رہنا چاہتے ہیں سعودی عرب کے بدلتے حالات پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں موجود بیل ایکن پیس کر لیجئے تک کہ آپ تک لیٹس اپ ڈیٹس پہنچ سکیں آج کا نیوز پریٹرم بہت اہم ہونے والا ہے اس میں شامل ہوں کے الیکٹرونک بل ہیلتھ انشورنس اور نئے ملازمت کے قانون کے بارے میں بات سپیشل فرائٹس کی بات ہوگی اور بات ہوگی انڈیا پاکستان کی انٹرنیشنل فرائٹس کے بارے میں اور اس کے علاوہ آپ کے سوالات جواب آباد کا سسلہ بھی شامل ہوگا ویڈیو کے ساتھ بنی رہے گا شروع کرتے ہیں آج اپنی پہلی خبر کے ساتھ الیکٹرونک ٹیکس بل کیا ہے اور کن افراد کے لیے لازمی ہوگا محکمہ زکاة اور آمدنی نے کہا کہ اس کی کانسل نے الیکٹرونک ٹیکس بل کی منصوری دی ہے محکمہ کے مطابق ٹیکس بل کسی الیکٹرونک کے ذریعے سے چاری ہوگا اور سعودی عرب میں ویڈیو ایڈی ٹیکس ادا کرنے والے کو دیا جائے گا محکمہ زکاة اور آمدنی کا کہنا ہے کہ اس کا استعمال سعودی عرب میں ہر ٹیکس دینے والے شہری پر لازم ہوگا وقاض اخمار کے مطابق محکمہ زکاة اور آمدنی نے کہا کہ الیکٹرونک بل میں کاغذی بل شامل نہیں ہوگا یا ان کاغذی بلوں کو الیکٹرونک بل شمار نہیں کیا جائے گا جنہیں سکین یا تصویر کے ذریعے چاری کیا جائے گا نئے ذابطے کے مطابق ویڈیو ایڈی ٹیکس ادا کرنے والے تمام اداروں کو الیکٹرونک بل کا پابند بنایا جائے گا اپنے تمام معاملات میں انہیں الیکٹرونک بل دکھانا ہوگا ذابطے کے مطابق الیکٹرونک نوٹفکیشن بھی الیکٹرونک بل کی ذرا قابل اعتبار ہوگا اس کے علاوہ وہ تمام دفعات جو ٹیکس بل کریڈٹ اور ڈیبیٹ نوٹس پر لاغو ہوگی وہ بل کی حفاظت اور جاری کرنے کے طریقہ کار پر ان کا بھی اطلاق ہوگا الیکٹرونک گاڑیوں کی چارجنگ کے لیے بجلی کے ریٹ کیا ہوں گے سعودی بجلی ریگولیٹری آتھارٹی کے مطابق شارج ہونے والی گاڑیوں کے لیے بجلی سستی نہیں کی جاری بلکہ اسے مارکٹ میں قیمتوں کے تائیون پر چھوڑا جاہا ہے اوکاز اکبار کے مطابق بجلی ریگولیٹری آتھارٹی کے مطابق اس فیصلے کا مقصد یہ ہے کہ غیر ضروری سٹاک اور مقابل بازی پر کنٹرول کیا جا سکے اس کام کے لیے شرائط اور ضوابط کو مدد نظر رکھتے ہوئے مارکٹ پر قیمتوں کا کام چھوڑ دیا گیا ہے ریگولیٹری آتھارٹی کے مطابق البتہ اس کی ایک حد متین کر دی جاتی ہے بشرتے کہ اس کی فروخت مخطوص سٹیشنوں سے ہو آتھارٹی کی طرف سے جاری کرتا ہے الیکٹرک گاڑی چارج کرنے کے لیے ضابطہ کار کے تحرم سٹیشنوں کے مالکان اور اپریٹرز کو الیکٹرک وہیکل جو ہے وہ چارجنگ کا سمان موبائل جنریشن یونٹوں کے استعمال کے ذریعے بجلی کی جو یوزج سے منع کرتا ہے اس کے ضابطے میں برکی گاڑیوں کے مالکان کو ان سہولیات کی حدود میں گاڑیوں کے لیے رہائشی چارجنگ کا سمان نصب کرنے کا اختیار دیا گیا ہے جسے وہ سرفسز راہم کرنے والی اور الیکٹرک گاڑیوں کی سازو سمان کے ساتھ ہم آہنگی کرنے کے پابند ہوں گے سٹیشن مالکان کو بجلی کی گاڑیاں چارج کرنے کے لیے کسی بھی سٹیشن یا آلات کو انسٹال اور چلانے سے پہلے بجلی تقسیم کرنے والی آتھارٹی کی منظوری حاصل کرنے کی پابندی کرنا ہوگی تاکہ بجلی کی دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے ہیلتھ انشورنس سے مطلق ایک اہم اپ ڈیٹ شامل کرتے ہیں ہیلتھ انشورنس ورکرز کی نئی ملازمت پر کام کرنے کے بعد انشورنس کا کیا ہوگا تو دیر میں کوپریٹیو ہیلتھ انشورنس بورٹ کی کانسل نے واضح کیا ہے کہ کسی ملازم کے لیے انشورنس کوری جیسے ہی وہ اپنے کسی دوسرے کفیل پر یا دوسری کمپنی میں ٹرانسفر کرتا ہے اس کی ہیلتھ انشورنس ختم ہو جاتی ہے ایکپیٹ ورکر نے انشورنس کانسل سے سوال کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس نے نوکری اپنی جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی ہے تو کیا اس کی سابقہ انشورنس منسوخ ہو جائے گی اس اس لئے میں کانسل کی جانب سے ٹوٹر پر انکواری کے جواب میں کہا گیا کہ جب کارکن نئے آجر کے لیے کام کرتا ہے تو اس کی صحت انشورنس کی کوریج ختم ہو جاتی ہے ہیلتھ کانسل کا کہنا ہے کہ کام کی انشورنس کی دمہ داری پھر نئے کفیل پر آئید ہوتی ہے وہ ہی انشورنس کمپنی سے دوبارہ سے نئے ملازم کی انشورنس کروانے کا پابند ہوگا مشرقی ریجن کی بات کرتے ہیں مشرقی ریجن میں بلدیا کی تفتیشی کاروائیاں مشرقی ریجن میں کرونا ایسو پیس کے خلاف ورزی پر بلدیا کی جانب سے پینتیس چالان کے کے سعودی خبرسان ادارے ایس پی ای کے مطابق وزارت سہت کی جانب سے کرونا کے حوالے سے مقرر کردہ کا ٹیم نے گزشتہ دو دنوں میں ریجن کی مارکیٹوں اور تجارتی اداروں کے تیرہ سو نو دورے کیے بات کریں گے متوازل ویزے کے بارے میں یعنی کمپنسیٹری ویزا کے بارے میں سعودی عرب میں وزارت انسانی وسائل اور سماجی ترقی نے گرین اور پلانٹینیم کے جو ہے وہ کیٹیگری رکھنے والے مالکان اور کفیلوں سے ملاقات کی اور انہوں نے ان کو بارہ ماہ کے اندر اندر جو کمپنسیٹری ویزا ہے اس کے سہولت سے فائدہ اٹھانے کا کہا وزارت انسانی وسائل نے اپنی ویب سائٹ پر بتایا کہ معافضہ ویزا یا کمپنسیٹری ویزا یا متبادل ویزا ایک ایسی سرویس ہے جو کمپنیوں کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ کمپنی جس کے کارکون فائنل ایکزیٹ یا واپس جا کر چھٹی پر جا کر واپس نہیں آتا تو اس کے متبادل ویزا کی درخواست کر سکتا ہے وہ اس کے کٹیگری کو لیے جس کے سرویس پلانٹریم اور ہائی گرین کی حیثیت رکھنے والی کمپنیوں کو یہ سہولت دی جا رہی ہے کہ وہ اس کے متبادل میں دوسرا ویزا لے سکتے ہیں اب کچھ بات ہوگی سعودی رب کے بدلتے حالات آپ کے سوالات جوابات اور اس میں سعودی رب میں آکرونوائرس کے وبا کے باعث بہت سے معاملات ملتبی کیے گئے سعودی رب میں غیر ملکی ملازمین کے لیے نئے مرتب کی جانے والے قوانین کی تیاری آخر مراحل میں ہیں جن کے ابتدائی نکات کا اعلان کیا جا چکا ہے تاہم قانون کی تفصیلات تیکی جا رہی ہیں ابتدائی طور پر نئے قانون کے حوالے سے تین نکات بیان کیے گئے ہیں جس کے مطابق افالت کے نظام میں بنیادی تبدیلیاں رونما ہوں گی نیا قانون پندرہ مارٹ دوہزار اکیس سے نافذ العمل ہو کا سامین انفو ٹی وی کے جانب سے اگامہ قوانین سے مطلق بہت سے سوالات پوچھے گئے ہیں اس بارے میں جب تک نئے قوانین کی بابت وضاحت نہیں کی جاتی کچھ بھی کہنا قبلت وقت ہوگا جن سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں وہ موجودہ قوانین کے تحت ہی دیے جا رہے ہیں وقاظ حمد کہتے ہیں سعودی رب نے اور ازاد ویزے پر آنے کا ارادہ کیا معلوم یہ کرنا ہے کہ نیا نظام جو لاغو ہوگا اس کے تحت کفیل کے ساتھ دو سال گزارنے ہوں گے یا اس دران کہیں بھی تنازل کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے یہ کہ ازاد ویزے کے حوالے سے سعودی رب میں کوئی قانون نہیں سعودی رب میں کامہ قوانین کے حوالے سے جو تبدیلیاں متوقع ہیں اس کے مطابق بنیادی طور پر کفیل سسٹم میں تبدیلی قائم دیا دیا گیا ہے جس میں بنیادی اہمیت آپ کے ورک آپ کی جوب ایگریمنٹ کی ہوگی نیا نظام پرامار دوہزار اکیس سے نافذہ نمل ہو جائے گا اس سے قبل تمام طرف تفصیلات بھی جاری کرتی چاہیں گی نئے سسٹم کے تحت کارکنوں کو یہ سہولت ہوگی کہ وہ لیور مارکیٹ میں جہاں مناسب کام ہو اس کی ڈیمانڈ حاصل کریں یعنی جوب آفر طلب کے مطابق نئے کفیل سے ورک ایگریمنٹ سائن ہونے کے بعد وہ قانونی دستاویز یعنی قانونی ڈاکومنٹ ہوگا جس کے مطابق کام کرنا لیگل شمار ہوگا موجودہ قانون کے تحت غیر ملکی کارکن اس بات کے پابند ہیں کہ وہ جس کمپنی یا کفیل کے اقامہ پر سوزی ربائیں ہیں اسی کے بعد کام کریں گے دوسری جگہ کام کرنے کے لیے کفالت کی تبدیلی لازمی ہوتی ہے جس کی فیس مقرر ہے پہلی بار تنازل کرانے پر دو ہزار دوسری بار چار اور تیسری بار چھ ہزار ریال کے حساب سے وصول کیا جاتا ہے جبکہ نئے نظام میں تنازل کا سسٹم ختم کر دیا جائے گا تاہم اس حوالے سے تفصیلات کا انتظار ہے ریاض احمد کہتے ہیں میرا بھائی کرونا وائرس کے دوران ہجام کا کام کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا اب کب واپس آ سکتا ہے کرونا وائرس کے دوران حکومت کی جانب سے واضح طور پر کہاں گیا تھا کہ قانون کے خلاف ورزی کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا کرونا کی وبا کے ابتدائی دنوں میں جب تمام شہریوں میں شہروں میں کرفیو لگا دیا گیا تھا اور ہجاموں کو سختی سے منع کیا گیا تھا کہ وہ کام نہ کریں کیونکہ اس سے وبائی مرض پھیلنے کا آخذ شہر تھا کرفیو اور کرونا وائرس کی ایس او پیس پر عمل نہ کرنے کی سزا سخت مقرر کی گئی تھی سزاؤں میں جرمانہ قید اور غیر ملکی ہونے کی صورت میں ڈی پورٹ کی سزا دی گئی تھی تاہم سعودی عرب کے لیے بلیک لسٹ ہونے کی مدد کا تائیون کیس کی نوعیت کے مطابق تحقیقاتی کمیٹی کا اختیار ہوتا ہے کمیٹی کی جانب سے جو فیصلہ صادر کیا جاتا تھا اس کے بارے میں سزا کے وقت متعلقہ شخص کو آگاہ کر دیا چاہتا تھا بہتر یہ ہے کہ آپ جوازات کی ای میل پر بھائی کا اکامہ نمبر اور پاسپورٹ نمبر ارسال کر کے ان سے معلومات حاصل کریں کیونکہ ہر کیس کا فیصلہ اس کی نوعیت کے مطابق کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں انڈیا پاکستان کی فلائٹ سے متعلق پہلے بات کریں ہیں انڈیا سے سوڈی ریب فلائٹ سے متعلق انڈیا کی پچھلے دنوں میں کانٹنسلی جو ہے وہ کافی زیادہ کانٹنسلی میٹنگز ہو رہی تھی ائر بابلز کے بارے میں ابھی ائر بابلز کے بارے میں آلموس لاسٹ میٹنگز چل رہی ہیں انڈیا سے سوڈی ریب کی فلائٹ کا سلسلہ بحال ہونے والا ہے اور آپ لوگوں کا انتظار ختم ہونے والا ہے تو آپ لوگ وہ لوگ جن کے اکامہ اور ایک ٹرینٹی ایکسپائر ہو چکے ہیں ان کو چاہیے اپنے کفیر اور کمپنی سے بات کر کے اپنے اکامہ اور اپنی جو ہے چھٹی کو بڑھا لیں تاکہ جیسے ہی فلائٹس اوپن ہو تو آپ کو فلائٹ کرنے میں فلائٹ میں جو ہے کوئی پرابلم نہ ہو فلائٹ کرنے میں اور جس آپ کرونا ٹیسٹ کروا کے سوڈی رب آ سکیں لیکن فیلحال ابھی وایا دبائی آز رکھتے ہیں اس کے علاوہ فیلحال ائر بابل اوپن نہیں ہوئے نہ ہی انڈیا پر بین اٹھایا گیا ہے اس بارے میں جیسے جیسے اپڈیٹ آئیں گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے فیلحال اس کی تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے جو ائر بابل کے بارے میں اس کے بعد مزید کوئی اپڈیٹ نہیں آئی اگر بات کر لیتے ہیں ابھی وندے بھارت مشن کے تحت کونسی فلائٹس جائیں گی تو آج کوزی کوڈ کے لیے تین فلائٹس کے لیے سپائز جائیں گی جو کہ جدہ سے ہوں گی اور پہلی فلائٹ جائے گی ایک اور فلائٹ کویک ہی جس میں پہلی فلائٹ جائے گی اس جس لی سکسنائی سپائز جائے گی ممبئی کے لیے چار فلائٹ جائیں گی جس میں پہلی فلائٹ جدہ سے جائے گی SG69 سپائز جویٹ ریاہ ٹو ممبئی SG20 سپائز جویٹ ریاہ ٹو ممبئی سعودی ریبن ایر لائن سوی نائن سکس ایٹ اور ایر انڈیا ایسپریس کی فلائٹ جائے گی کوزی کوٹ کے لیے ریاہ سے آئی ایکس 1332 اگر بات کرتے ہیں گو ایر کی فلائٹ جائے گی ایک دلی کے لیے جی ایٹ سکس ایون ون سکس اس کا نمبر ہے اور کوچن کے لیے دو فلائٹ ہیں ایر انڈیا ایکسپریس اور ایر انڈیا کی دونوں دم مام سے چاہیں گی اگر پاکستان کی فلائٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں پانچ فلائٹ آئیں گی اسلام آباد سے ٹوٹل دس میں سے تین جدہ کے لیے دو ریاض کے لیے ہوں گی اس کے بعد کراچی سے دو فلائٹ ہیں سکیجول آپ کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فلائن آس کی فلائٹ ہے ایک سو دی ریبن ایر لائن کی فلائٹ ہے لاہور سے ایک فلائٹ آئے گی فلائن آس کی ایک سوائی تری ون ایٹ ملتان سے ایک فلائٹ آئے گی جدہ کے لیے پی ای ایٹ سیون ون ایر بلو پشاور سے تین فلائٹ ہیں جس میں دو جدہ کے لیے ایر بلو کی ہوں گی اور ایک کے ریاض کے لیے آئے گی پی ای 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 کی فلائٹ ہوگی یہ تو کچھ بات تھی فلائٹ کی بات کر لیتے ہیں کچھ کرونا کے بارے میں کرونا کے کیسز جو ہے ریکارڈ سطح پر کم اپریل کے بعد پہلی بار کرونا کیسز کم ترین سطح پر صدیرہ میں گزرستہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا کے ایک سن نوے مریضوں کی تصدیق ہوئی جبکہ ایک ہی روز میں کوویڈ نائنٹین سے چودہ افراد ہلاک ہوئے وزارت سہت کا کہنا ہے کہ اب تک کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ اٹھاون ہزار پانچ سو چپن تک پہنچ چکی ہے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار نو سو چپن تک ہو چکی ہے گزرستہ ایک روز کے اندر سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں آئے جن کی تعداد چونسٹ رہی مزید خبروں کا سطح شروع کرتے ہیں اسیر ریجن کی بات کرتے ہیں اسیر ریجن میں رہائشکہ کو کھانا پکانے کے لیے استعمال کرنے والا گروہ گرفتار کر لیا گیا ابہ انڈسٹریل سٹی کے علاقے اسیر میں پولیس نے ایک ایسے گروہ کو گرفتار کیا ہے جو غیر قانونی طور پر رہائشکہ کو کھانا بنانے اور تقسیم کرنے کے مقصد کے لیے استعمال کر رہا تھا خوار ٹونٹی فور کے مطابق کنٹرول دپارٹمنٹ کے حلکاروں نے قانون کے خلاف وردی کرنے والے گروہ کو گرفتار کیا ہے تاکہ ان کے خلاف کاروائی کی جا سکے خادماؤں کو فرار کرانے والا نیٹورک گرفتار سعودی عرب میں ریاض پولیس نے گھروں سے خادماؤں کو فرار کرانے والے چار رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا سعودی خبرسہ ایجنسی ایس پی اے نے ریاض پولیس کے ترٹیمان میجر خالد الکریزس کے حوالے سے بتایا کہ پولیس اس چار رکنی گروہ کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی جو خادماؤں کو فرار کروا کر انہیں دوسری جگہ عارضی بنیادوں پر نوکری پر لگاتے تھے ملزمان شامی مشندے ہیں جو مفرور خادماؤں کو پناہ دیتے اور اس کے بعد انہیں دوسرے لوگوں کے گھر خادمہ کا کام کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کانٹریکٹ پر فراہم کرتے تھے سعودی رمہ تمیز کے تندوروں کے لیے ضوابط مقرر کر دیئے تائف بلدیا کے جانب سے تمیز روٹی کے تندوروں پر کام کرنے والوں کے لیے صفائی رکھنے اور پروٹوکول پر عمل کرنے کی ہدایات چاری کر دی گئی سہرہ میں بھٹکنے والے تین افراد کو تلاش کر دیا گیا رضاکاروں کے گروپ نے اسی ریجن کے سہرائی علاقے میں بھٹک جانے والے تین افراد کو تلاش کر دیا جبکہ چوتھے کی تلاش جاری ہے ویب نیوز آجل کے مطابق امدادی کاروائیوں میں گروپ غوث کی جانب سے کہاں گیا کہ سہرہ میں گم ہونے والے تین افراد کی گاڑی ریت میں پھنس گئی تھی گاڑی کو ریت سے نکالنے کی بہت کوشش کی مگر تمام جو کافشیں ہیں بے سو ثابت ہوئیں اور گاڑی ریت میں مزید سنستی چلی گئی یہاں تک کہ اس کی بیٹری بھی جواب دے گئی یہ تا ہمارا آج کا انیوز بلٹن مزید خبروں کے لیے آپ شام چھے بجے کا انیوز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم